عوام کے اندر بہت زیادہ غلط فہمی پائی جاتی ہے چھلکہ اس بغول کے استعمال کے متعلق میں آپ احباب کے سامنے اس کا صحیح طریقہ استعمال آپ کو بتاتا ہوں آپ ہماری تجاویز کے مطابق ہمارے مشورے کے مطابق چھلکہ اس بغول کا استعمال کریں تو آپ کو ٹو دی پوائنٹ وہی رزٹ ملے گا جو آپ چاہتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو غلط موقع پر استعمال کریں گے تو پھر اس کے فوائد آپ کو نہیں ملیں گے مشہور ہے کہ اگر موشن لگے ہوئے ہوں تو چھلکہ اس بغول استعمال کیا جائے نہیں بھئی موشن کی صورت کو دیکھا جائے گا اس کی نوعیت کو دیکھا جائے گا ایک ہوتے ہیں لوز موشن پتلے پانی کی طرح کے موشن بس اوقات کئی لوگ اس طرح کے موشن کی حالت میں چھلکہ اس بغول استعمال کرتے ہیں یہ فاش غلطی ہے یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ایسی صورت میں چھلکہ اس بغول استعمال کیا جائے نہیں کرنا چاہئے اگر کسی کو میری بات پر یقین نہیں آتا تو لوز موشن پتلے پانی کی طرح کے جو موشن ہے نا ایسے مریض کو چھلکا اس بغول پانی میں حل کر کے یا خوشک پلا کے دیکھیں تو صحیح اس کی کیفیت مزید بڑھ جائے گی نہیں ایسی صورت میں اس کا استعمال نہیں ہے اصل میں چھلکا اس بغول اس صورت میں استعمال کیا جاتا ہے جس صورت کو پیچش کہا جاتا ہے مرود کہا جاتا ہے جسے کہتے ہیں نا وٹ پڑ کے موشن آتا ہے بل پڑتے ہیں پیٹ میں مرود اٹھتے ہیں بل پڑتے ہیں آؤں ہوتا ہے اور طبیعت میں بیچانی شدید رہتی ہے یا واش روم کرنے کے بعد تانگوں میں اتنی کمزوری ہو جاتی ہے سارا وجود اکٹھا سا ہو جاتا ہے اور ایسی صورت میں عموماً پشاب پیلا آتا ہے اور یہ جگر کی گرمی کے مریض ہوتے ہیں یہ اثر میں کیس ہوتا ہے بڑی آنٹ کا بڑی آنٹ میں گرمی بڑھ جاتی ہے اور ادھر سے جگر کی بھی گرمی بڑی ہوئی ہوتی ہے تو ایسی صورت میں چلکہ اسبغول کا استعمال مفید رہتا ہے خادود کے اندر حل کر کے استعمال کیا جائے یا دہی کے اندر استعمال کیا جائے یا پانی کے اندر استعمال کیا جائے یا ویسے ہی چلکہ اسبغول کی بھوسی ایک چمچ ویسے بھی اگر کھالی جائے تو ابھی فیدہ ہوگا یعنی پیچش مرود والی کیفیت کا یہ بہترین علاج ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت میں اگر استعمال کیا جائے تو وہاں اس کا ریزلٹ نہیں ملے گا بس اوقات شدید پریشانی ہو سکتی ہے یہاں میں اپنے احباب تک یہ پیغام بھی پہنچانا چاہوں گا کہ وہ ہمارے بزرگ جو شگر کے مریض ہیں شگر کے مریض وہ بھی چلکہ اسبغول استعمال کرتے ہیں اور زیادہ مقدار میں استعمال کر لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود مشن نہیں کھل کیا بڑی آوازداری ہوتی ہے ایک یا دو یا تین دن تک مشن آتا ہے بڑی آرام سے اور وہ اس میں بھی پریشانی ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ بیٹھے رہتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں پیٹ بھاری ہو جاتا ہے پھول جاتا ہے اور پیٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے لیکن وہ چلکہ اسبغول نہیں چھوڑتے وہ پھر بھی پیتے رہتے ہیں استعمال کرتے رہتے ہیں بھئی ایسی صورت میں قطعا استعمال نہ کریں شگر کا مریض چلکہ اسبغول نہ استعمال کریں قبض کی صورت میں ہاں شگر عموماً تین قسم کی ہے زیابیتس قبضی اس میں بڑی آنٹ متاثر ہوئی ہوتی ہے اور مرود ٹائم کاموشن آتا ہے عموماً اور مقد میں جلن سوزش یا دھرد ہوتا ہے تو زیابیتس کی اس صورت میں تو استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن زیابیتس کی وہ صورت جو اسوی ہے یا میدی ہے جس میں عموماً میدہ متاثر رہتا ہے اس میں چلکہ اسبغول استعمال کرنا بہت بڑی غلطی ہے تو بہرحال چلکہ اسبغول اس کا مزاج سردی والا ہے یہ جسم کو تھنڈا کر دیتا ہے اگر تو گرمی کی وجہ سے قبض ہے نا تو چلکہ اسبغول نے آنٹوں کے اندر تھنڈک پیدا کر کے اس سوزش والی قبض کا علاج کرنا ہوتا ہے لیکن اگر جسم پہلے ہی تھنڈا ہے تھنڈے پسینے آتے ہیں تو وہاں پر چلکہ اسبغول استعمال کرنا بہت بڑی خطہ ہوگی